سواغت ہے سبی درسکو کا گریس رابسی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے دیوی پاٹر منڈل کی خبریں ہمارے چینل سے ملتی رہیں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر خبر کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ایک لڑکا ہمارے پڑوسی جنپت کے گونڈا بسناپول بربھریہ سے اس وقت گائب ہو گیا جب ہمارے سہر میں کرونا نے دستک دی اور لاکڈاؤن کی گھوشنا ہو گئی لاکڈاؤن ایک طرح سے امرجنسی کی طرح تھا جس سے لوگوں کی جندگی میں ایک بڑا پریورتن آیا کئی لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے کئی لوگ اچھا خاصا کام کر رہے تھے ان کی نوکری چھوڑ گئی کئی کمپنیاں بند ہو گئی لوگ باہر گاؤں سے پیدل ہی اپنے وطن لوٹنے لگے کئی لوگ اس لاکڈاؤن میں موت کے موہ میں چلے گئے لوگ یہی چاہتے تھے کہ اگر کرونا سے موت ہو تو اپنے وطن میں ہو تو اسی پسمنجر میں ایک سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا گونڈا کے بسناپور بیل بھریہ سے کہیں راستے میں بھٹک گیا چونکہ لاکڈاؤن اور کرونا میں کوئی کہیں آ جا نہیں سکتا تھا تو پریوار کے لوگ بے بس ہو گئے اور یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ ان کا بیٹا سائد اب اس دنیا میں نہیں رہا پھر دھیرے دھیرے جب موقع ملا تو ان کے پریوار کے لوگ ڈھونڈنے لگے اور دو تین سال بیٹھ گئے بالک کا کہیں سے پتا نہیں چلا اسی بیٹھ دو سال پہلے ان کو کسی نے گریٹ سرابستی چینل کا پتا بتایا تھا تو یہ سبھی لوگ میرے پاس میرے گھر پر آئے تھے اس وقت میں نے خبر بھی لگائی تھی لیکن کہیں سے اس بالک کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا تمام پوجہ پارٹ منت منوتی کی گئی پر کوئی سفلتہ ہاتھ نہیں لگی اور میں نیوج لگا کر کے بھی بھول گیا لیکن کہتے ہیں کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے اسی بیچ ہمارے ہی کونہ کے بھلویہ دسوندی کے ایک مطر جن کا نام بیبیک سرما پتر جے پرکا سرما ہے ان کو کچھ دن پہلے ایک خبر ملی کہ ایک لڑکا میرٹ جلے میں ایک پریوار ہے جن کا نام ارن راٹھور ہے ان کو ملا ہے جس کا سمبند بلبھریہ اور بھٹپروہ گاؤں سے ہے بیبیک نے مجھ سے سمپرک سادھا اور اس لڑکے کا بیڈیو بھیجا میں اس لڑکے کو بھول چکا تھا کہ کبھی اس کی تلاس میں میں نے ایک نیوج لگائی تھی اور جو لوگ میرے پاس آئے تھے ان کو بھی میں بھول چکا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اس لڑکے کی نیوج فیر سے لگاتے ہیں اس ساعت کوئی ڈھونٹا ہوا آ جائے اور نیوج لگاتے ہی اگلے دن وہ پریوار ہمارے پاس آیا اور انہوں نے مجھے ساری کہانی بتائی اس کے بعد ان کے پریوار کو میرٹ بھیجا گیا جہاں ارن راٹھور نام کے ایک سجن بیکتی نے ان کے بیٹے کو ان کے حوالے کیا اس لڑکے کا نام سورج ہے اور ان کے پتا کا نام للت کمار ہے اس طرح سے گریڈ سرابستی چینل کی مدد سے بیبیک سرما کے مادہم سے ایک بیٹے کو ان کے پریوار سے ملائے گیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی لاواری سندگ دھوکتی ملے تو اس کا بیڈیو بنا لو ان کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ رہا ہے اور میں دھرنیواد کرتا ہوں ارن راٹھور کا ان کے پریوار کا جو اس وقت میرٹ میں ہے انہوں نے اپنے بچے کی طرح اس بچے کا خیال رکھا اور میں دھرنیواد کرتا ہوں بھلیہ دیسونڈی کے بیبیک سرما کا جن کی مدد سے آج ایک بیٹا جو کی ڈھائی تین ساتھ سے بشڑا ہوا تھا اپنے پتا سے اپنے ماتا سے اپنے گھر والوں سے مل سکا تو دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ لاکڈاؤن جس طریقے سے لوگوں کی جندگی میں آیا کہ سب کی جندگی تیتر بیتر ہو گئی کون کہاں چلا گیا کتنے لوگوں کی نوکری چھوڑ گئی کتنے لوگ بے گھر ہو گئے کتنے لوگ اسی میں گائب ہو گئے لیکن ایک پریاس کیا گیا اور گریٹ سرابستی چینل کے اتھک پریاس کے بعد سے لگ بھگ دھائی تین سال کے بعد میں اس بچے کو میں نے کھوج نکالا اور ان کے ماتا پتا ہمارے پاس روتے ہوئے آئے تھے لیکن گریٹ سرابستی چینل کی مدد سے ڈھائی تین سال بعد ان کا بیٹا فیس سے واپس ملا ہے انہوں نے بلکل ہی امی چھوڑ دی تھی کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے تو دوستو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کبھی بھی کوئی سندگ دویکتی بستو یا کوئی بھی چیز لاواری صاحب کو دکھائی دیتی ہے کوئی تو ہم کو آپ ویڈیو جرور بھیجیں ہم لوگ جو ہے ان کے پریوار سے ان کو ملوانے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں رہے کہ اس طریقے سے ایک پریوار کو ملائے گیا